آدھ آپ دوستو ایک تو شاعر اور اس پر سے چمرچٹ ارشاد کہنے کی دیر ہوتی ہے اور پہروں تک لپٹے رہتے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی تو سنیے ان کی ہی داستان بزوانِ رضا نقوی واہی احباب سنے حضرت واہی کی زبانی ایک شہر کے مشہور چمرچٹ کی کہانی تھے ایک خدا بخش میاں عرف بفاتی گو شہر میں رہتے تھے مگر تھے وہ دہاتی صحبت جو ملی شہر میں کچھ اہلیں سخن کی حضرت کی طبیعت بھی بڑے زور سے سن کی پھر کیا تھا سرے بز میں سخن نا گئی آفت بننے لگی دن رات تخیل کی حجامت ہر وزہ کے ہر رنگ کے ڈھلنے لگے اشعار صف باندھ کے کاغذ پہ ٹہلنے لگے اشعار گو صرف خرافات بکا کرتے تھے حضرت تو ایک غزل روز لکھا کرتے تھے حضرت معمول تھا ہے باپ کے گھر شام کو جاتے اور تازہ کلام آپ انہیں گاہ کے سناتے ازراح مزاق ان سے کہا کرتے تھے حباب اب آپ سا استاد زمانے میں ہے نایاب اس تنز کو تعریف سمجھتے تھے بفاتی تزہیق کو توصیف سمجھتے تھے بفاتی احباب کے اس کھیل کا نکلا یہ نتیجہ تک بند کو فی الواقعی ہونے لگا دھوکا اپنے کو سمجھنے لگے استاد بفاتی اور سب سے علجنے لگے استاد بفاتی کہتے ہیں کہ ایک روز کسی شخص کے گھر پر مدو تھے مشاہیر سخن سنج و سخنور بیچار خدا بخش کو پوچھانا کسی نے ڈیوڑھی پی پہنچے تو بلایا نہ کسی نے اس بات پہ صدمہ ہوا استاد کو اتنا شیری کو نہ ملنے کا تھا فرہاد کو جتنا پہلے تو بکی آپ نے جی کھول کے گالی دیتے رہے شہخوب احالی و موالی جب اس سے نتیجہ نہ ہوا کوئی برامد کرنے لگے پھر صاحب خانہ کی خوش آمد رو رو کے یہ کہتے تھے کہ اے صاحب عزت ہم بھی تو کہا کرتے ہیں اشعار غنیمت گل پھے کے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی یعنی کبھی بلوائیں ہمیں بھی تو مقام پر اتنا تو کرم آپ کریں ہیچ مدان پر میرا بھی کلام آپ کو سننا ہی پڑے گا ورنہ میرا لاشا اسی ڈیوڑی پہ گڑے گا القصہ بفاتی نے کچھ ایسا کیا آجز حد درجہ دلے صاحب خانہ ہوا جزبز سنسن کے شب و روز چمرچٹ کی دعائی ترکیب مفر ایک یہی ان کو نظر آئی ایک روز در دولت عالی پہ بلایا استاد خدا بخش کو ڈیوڑی پہ بٹھایا اور کہنے لگے مجھ کو تو فرصت نہیں حضرت حاضر ہے مگر نو کرو چاکر کی جماعت حسرت جو مہینوں سے ہے فلفور نکالیں جی بھر کے انہیں آپ کلام اپنا سنائیں یہ کہہ کے ادھر صاحب خانہ ہوئے رخصت تیور میں چھپائے ہوئے اکراہ ملامت یہ تنز بھی سمجھا نہ مگر حرس کا بندہ جھٹ کھینچ لیا جیب سے غزلوں کا پلندہ ملہار کے انداز میں اڑنے لگی تانے گرنے لگیں اٹھنے لگیں مڑنے لگی تانے القصہ خدا بخش نے جی بھر کے سنایا اور لطف سخن مالی اور دھوبی نے اٹھایا دی داد سبوں نے یہی ملتے ہوئے کھینی تھی خوب گجلیا جب بفاتی میاں گینی خوش ہو کہ کسی شخص نے کھینی بھی بڑھائی ایک شخص نے دی آپ کو بیڑی اور سلائی اس طور سے پاتے جو گئے داد بفاتی بس پھول کے کپا ہوئے استاد بفاتی کاہے کو نصیب ایسی ہوئی تھی کبھی عزت تا عمر رہی یاد چمر چٹ کو یہ صحبت اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ